موسیقی شروع کرنے سے پہلے ایک ڈراؤ بیک ہوا ہے جو میں نیوز میں پڑھا ہے کہ محمد عرفان جو ہے وہ انجر ہو گیا ہے اب انجری کا آپ کچھ نہیں کر سکتے اب کسی کو اب بلاتے بھی ہیں وہاں سے اس میچ میں تو کھلا نہیں سکتے اب میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی بھی لڑکا جو ہوگا اتنا پلان تو ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم نے کچھ ایکسرہ لڑکے ہوں پریکٹس میں رکھے ہوں اور یہی پاکستان کرکٹ کی ایک سٹوری ہے مگر اب جو بھی لڑکا کھلائیں گے یا سپنر کھلائیں گے سپنر میرا خیال ہے وہ نہیں کھلائیں گے بکرز مسپا نے پہلے بھی پریس کانفرنس میں انڈیا میت سے پہلے کہا تھے ایک گراؤنڈ چھوٹی ہے میرا نہیں خیالی گراؤنڈ چھوٹی ہے مگر جس کو بھی کھلائیں گے جو کمبینیشن وہ سمجھتے ہیں جو یہ چودہ لڑکے اب رہنگے ہیں انہی میں سے کھلانے پڑیں گے گیارہ سرفراس کازابردسو پیشلے میچ میں اچھی نک میں ہے انجاز کیا انجاز کیا پہلے میچ میں اب اسٹریلیا کے خلاف کس مائنڈ سیٹ سے جانا چاہیے مائنڈ سیٹ کیا پاکستان ٹیم کا ہونا چاہیے میرے خیال میں مائنڈ سیٹ بڑا ریلیکس ہونا چاہیے اور they have nothing to lose they've done well they've qualified for the knockout stage اور knockout matches میں پریشر آسٹریلیا پہ اتنا ہی ہوگا جتنا پاکستان پہ ہوگا میرا خیال میں زیادہ پریشر آسٹریلیا پہ ہوگا بیکوز ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کراؤڈ ہے ہوم ایڈوانٹیج ہے ہر کوئی ایکسپیٹ کر رہا ہے آسٹریلیا جیتے گا تو یہ بہتر ہے کہ پاکستان تھوڑا انڈرڈاگ جا رہا ہے پتہ ہے لوگوں کو کہ کچھ خاص پرفارمنس نہ ہوئی یہ ہار جائیں گے مگر آسٹریلیا اگر ہلکی سی بھی کی فنبل ہوتی ہے پاکستان ان پہ اٹیک کرتا ہے تو ان کو انڈر پریشر کر سکتا ہے اب ایک دعا سارے مل کے کرتے ہیں کہ پاکستانہ کپتان ہمارا ٹوس جیتا ہے اس ایڈلیٹ کی فلیٹ وکٹ پہ ہم ٹوس جیت کے پہلے بیٹنگ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹنگ کریں تو کچھ دو سو ساسی دو سو اسی بھی کر جائیں تو ہم ان کو پسا سکتے ہیں جو ہماری بولنگ میں ورائیٹی ہے دول دو افان نہیں ہے مگر اگر احسان عادل کو کھلاتے ہیں یہ یاسر کو کھلاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کپتان اور کوچ پہ ٹیم کی بولنگ میں کام اس کام پانچ بولرتوں ہیں اور چھٹا ہارس سوہل ہے اور ہارس کو میں نے پچھلے میچ میں دیکھا اس کو یونس کی جگہ کھلایا ٹھیک ہے ینگ لڑکا ہے ٹیلنٹیٹ ہے مگر تھوڑا اس کو دلیری سے کھیلنا پڑے گا اس کے پاس شوٹس ہیں پرکٹنگ شوٹس ہیں وہ آتا ہے وہ بالکل ادھر روک ادھر روک 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 کے وہ اپنے آپ پہ بھی پریشر کر لیتا ہے اور جو بیٹسمن دوسرے انڈ پہ ہے اس پہ بھی پریشر دا جاتا ہے روکنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ روکو ضرور مگر اس میں کوشش کرو کہ سنگل لو سٹرائٹ کو روٹیٹ کرو روکنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ روکی جاؤ روکی جاؤ روکی جاؤ چار پانچ اور میں صرف چھے آٹھ سکور ہو وہ آردر انڈ کے بیٹسمن پہ بھی سے زیادہ پریشر ہو جاتا ہے اور اسی دوران پھر آپ کی وکٹ گر جاتی ہے سو حارس کو تھوڑا دلیری سے کھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کی بولنگ بڑی سٹرانگ ہے میچل جانسن ہے سٹارک ہے کمینز ہے پھر واتسن ہے اب مچ مارش کو کھلاتے ہیں ان کے پاس فاکنر ہے ان کی بیٹنگ بڑی لمبی ہے نمبر نو پہ ہیڈن آتا ہے اور بڑے پلاننگ سے کھیلنا پڑے گا ٹھیک ہے وارنر وغیرہ کافی ڈینجرس ہے اگر وہ شوٹیں مارتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو ادو وکٹیں مل جائیں تو آپ ان پہ پریشر ڈال سکتے ہیں اور پلان یہ بھی کرنا چاہیے کہ ٹوس ہم ہارتے ہیں تو کیا ہوگا جب چیز کرنے جائیں گے تو کوشش جائی کرنی چاہیے کہ ان کو دو سو ستر کا رکھیں اگر وکٹیں ہاتھ میں رکھیں مجھے پورا امید ہے کہ یہ میچ ون سائیڈ نہیں ہوگا پاکستان ٹیم اس میں پوری فائٹ کرے گی یہ راؤنڈ کا میچ نہیں کوئی ٹیم میچ ہار جائے گی اگر آسٹریلیا ہار جائے گی تو وہ دوبارہ ریکاور کر لے گی کوئی ریکاوری کا چانس نہیں ہے آپ ہار گئے تو آپ واپس ہیں اپنے اپنے ملکوں میں یا اپنے اپنے شہروں میں سو میں وش کروں گا پاکستان ٹیم کو اللہ 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 اور انشاءاللہ ہم سب دعا کرتے ہیں فور سٹارٹرز کہ پاکستان ٹیم ٹاوز جیتے اور ہم ٹاوز جیت کے بیٹنگ کر رہے ہیں I wish them all the luck ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مجھے پوری امید ہے اور یقین بھی ہے کہ پورے پاکستان کی دعائیں بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں